پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا طریقہ کیا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان تحریکن انصاف پی ٹی آئی پر مرک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام کے تحت پابندی لگانے کا اعلان کیا تاہم حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کئی آئینی اور قانون تقاضے پورے کرنا ہوں گے پیر کو وفاقی وزیر اطلاع تطارر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحریکن انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگانے کی کاروائی کی جائے ان کا کہنا تھا کہ تحریکن انصاف پر پابندی کے لیے مموہ فنڈنگ نو مائی کے واقعات میں ان کی قیادت کے ملوث ہونے سائفر کا سیاسی استعمال اور برون موٹ پاکستان کے خلاف لابنگ جیسی توس بنیادیں موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تحریکن انصاف کے خلاف اٹیکل سترہ کے تحت کاروائی کی جائے گی حکومت کے اس اقدام کے سیاسی اثرات زیرے بحث ہیں تاہم آئینی و قانونی ماہرین کے نزدیک اس اعلان پر عمل درامت کے لیے بھی کئی مراحل سے گزرنا ہوگا آئینی و قانونی مراحل پاکستان کے آئین کا اٹیکل سترہ جماعت سازی سے متعلق ہے شہری حق تسلیم کیا گیا ہے تاہم اس اٹیکل میں سیاسی جماعت پر پابندی کا بنیادی طریقہ بھی فراہم کیا گیا ہے اس شک کے مطابق حکومن پاکستان اعلان کر سکتی ہے کہ کوئی جماعت پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دے ہے تو اس اعلان سے پندرہ دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوگا اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا یاسین ازاد کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سیاسی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں پر درج دہشتگردی کے کیسز کا جائزہ لیتی ہے اور شواہد کی روشنی میں اسے تفصیلی رپورٹ یعنی سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے چارج شیف مرتب کرنا ہوتی ہے ان کے بقول اگر وفاقی کابینہ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت مطداشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر کابینہ پابندی کی منظوری دیتی یہ معاملہ قومی اسمبلی اور سینک میں بھی جا سکتا ہے دونوں ایوانوں سے اس پر قراردادیں منظور ہوتی ہیں کہ یہ دہشتگرد جماعت ہے لہذا اس پر پابندی ہونی چاہیے یاسین ازاد کے بقول کابینہ اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد گزارت داخلہ نوٹی فکشن جاری کر دے گی کہ مذکورہ سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی گئی اس حوالے سے آئین کے اٹیکل سترہ اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں تفصیل دی گئی ہے یاد رہے کہ اگست دو ہزار بائیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مموہ فنڈنگ کیس میں سنائے گئے فیصلے میں کہا تھا کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی پر بیرون ممالک سے مموہ فنڈس لینے کے الزامات ثابت ہوئے اس فیصلے کے بعد وفاقی حکومت نے تحریکن انصاف کے خلاف کاروائی کے لیے پولٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار دو کے تحت دیکلریشن سپریم کورٹ میں جمع کر آیا تھا لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا جب نبوے دن میں ہونے والے انتخابات سات سال تک ملتوی ہو گئے کیا اس معاملے میں الیکشن کمیشن کا بھی کردار ہے اس پر یاسین ازاد کا کہنا تھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے عراقین قومی اسمبلی میں ہوں تو پھر وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹی فکشن کے مطابق مذکورہ جماعت کے عراقین کو الیکشن کمیشن بھی نوٹیفائی کر دیتا ہے اور وہ راکون اسمبلی نہیں رہتے پاکستان میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ماضی میں بھی یہ اقدام ہو چکا ہے